دیش میں کرونا وائرس کی تیسری لہر زیادہ تر راجو میں کمزور پڑتی جا رہی ہے حالانکہ کیرل جیسے راجو میں ابھی ایسا نہیں دیکھ رہا ہے اس بیچ انڈین کاؤنسل آف مینٹیکل ریسرچ نے بتایا ہے کہ دیش کو کب تک اومکرون لہر سے مقتی ملے گی آئی سی ایم آر کے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ڈاکٹر سمیرن پانڈا نے بتایا ہے کہ الگ الگ راجو میں تیسری لہر الگ الگ وقت پر ختم ہوگی دیش میں مارچ تک یہ ختم ہو سکتی ہے ڈاکٹر پانڈا نے شکروار کو بتایا کہ مہراج دلی اور پسٹیم منگال میں اس مہینے کے آخر تک کرونا کی تیسری لہر ختم ہو سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ ان راجو میں تیسری لہر کا پیک گزر چکا ہے اور اس مہینے کے انتہ کی بیس لیول تک پہنچ جائے گی جہاں تک پورے دیش کی بات ہے تو مارچ تک تیسری لہر ختم ہونا کی امید ہے آئی سی ایم آر کے ماتمیٹیکل موڈل کے مطابق ان راجو میں اس مہینے کی بیتر ہی تیسری لہر ختم ہو جائے گی آئی سی ایم آر اور ایمپیرل کالج لندن کی طرف سے بنائے گئے اس کرومک موڈل کے مطابق دیش میں اس سال مارچ مددہ کرونا انڈیمک سٹیج تک پہنچ سکتا ہے ڈاکٹر پانڈا نے بتایا داکہ مہماری اب اس سرطہ کی طرف بڑھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر سارس کوویڈ ٹو کرونا وائرس کا بھوش میں کوئی خطرناک ویننٹ نہیں آتا ہے تو سب کچھ کنٹرول میں آ سکتا ہے اپیڈیمک کے اینڈیمک سٹیج میں پہنچنے کے سنکیت مل رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جن راجیوں اور زلوں میں جنوری کیشروعات میں بہت زیادہ نئے کیس آ رہے تھے وہاں جیری دری سنکرمن میں گراوٹ آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فروری کے ان تک گراوٹ ہو سکتی ہے کہ اندری سواسمنٹرالے نے دو دن پہلے گرووار کو جو پروجیکشن کیا تھا اس کے مطابق مہراش میں کافی کمی آئی ہے یہ ان چوتیس راجوں میں سے ہے جہاں کرونا کے نئے کیس ڈھلان پر ہیں راج کے وششگو کے کہنا ہے کہ صوبے میں زیادہ ترجلوں میں ڈھلان کے ٹرنڈ دیکھ رہا ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپنیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں